اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پیچھے بیان کیا تھا کہ عدلہ عربہ سے اس کتاب میں بحث کی جائے گی تو عدلہ عربہ جو ہیں وہ کتاب ہے سنت ہے اجمع ہے اور قیاس ہے تو یہاں پر سب سے پہلے چونکہ کتاب کا بیان ہے اور کتاب سب سے افضل ہے اس لئے سب سے پہلے کتاب کی بحث کو بیان کریں گے تو یہاں پر انہوں نے سب سے پہلے کتاب کی بحث بیان کرنا شروع کی اور یہاں سے پیش کرتے ہیں وَنُوْرِدُ أَبْحَاسَهُ أَيْ أَبْحَاسَ الْكِتَابِ یعنی ہم اس کی بحث کو ضمیر کا مرجع بتایا یعنی کتاب کی بحث کو پیش کرتے ہیں فِي بَابَئِنِ دو بابوں میں الْأَوَّلِ فِي اِفَادَتِهِ الْمَانَى پہلی جو ہے وہ کتاب کا معنی کا فائدہ کرنا معنی کا فائدہ دینا یہ بحث کریں گے اب اور دوسری بحث کریں گے کہ حکم شریع کا فائدہ دینا تو اب یعنی کتاب جو ہے نا وہ حکم شریع کا فائدہ دینے کے اعتبار سے تو دو بابوں میں تقسیم ہوگی پہلی معنی کا فائدہ دینا اور دوسرا جو ہے وہ کتاب حکم شریع کا فائدہ دینا تو اب یہاں پر ایک کہنے والا ہی کہہ سکتا ہے کہ کتاب اللہ کا اصل مقصد جو ہے نا حکم شریع کا ثبوت ہے تو حکم شریع کا جب ثبوت ہے تو پھر ایسی صورت میں اسے پہلے بیان کرنا چاہیے تھا پہلے باب میں آپ نے کہا کہ نہیں دوسرا جو ہے نا اسے معنی بیان کریں گے حکم شریع کا فائدہ دینے کے بارے میں اسے دوسرے باب میں رکھا تو انہوں نے اس کا جواب یہاں پر یہ دیا کہ حکم شریع کتاب اللہ سے حکم شریع کا جو افادہ ہوتا ہے وہ معنی کا فائدہ دینے پر موقف ہے پہلے تو آپ کو اس کے معنی معلوم ہونا چاہیے پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اس حکم شریع کا فائدہ کیا ہے یہ بعد میں سمجھ میں آئے گا تو معنی کو پہلے سمجھنا ضروری ہوگا پھر حکم شریع کا جو ہے نا وہ فائدہ یہ سمجھنا دوسرے نمبر پر ہوگا اس لئے سب سے پہلے کیا بیان کریں گے معنی کا فائدہ دینے کے بارے میں انہوں نے یہی کہا پہلا کیا ہے کہ کتاب جو ہے وہ معنی کا فائدہ دینے کے بارے میں علم جان لے یعنی انہالغرزہ ٹھیک ہے انہالغرزہ افادت الحکم الشرعی جان لے کہ غرز جو ہے نا کتاب سے وہ حکم شریع کا فائدہ دینے ہی مقصود ہے لیکن افادتو الحکم الشرعی لیکن کتاب کا حکم شریع کا فائدہ دینے موقوفن على افادتی المانا یہ موقوف ہے کہ کتاب کے معنی کا فائدہ دینے پر تو اب ایسی صورت میں پہلے جو ہے نا فلابدہ من البحثی فی افادتی المانا لہذا سب سے پہلے جو ہے نا کتاب کا معنی کا فائدہ دینے کے بارے میں بحث کرنا ضروری ہوگا فیوبحثو فی حاد البابی ان الخاص والعام والمشترک والحقیقت والمجاز تو سب سے پہلے اس باب میں جو بحث کی جائے گی خاص عام مشترک حقیقت اور مجاز وغیرہ سے یہ معنی ہوں گے اور پھر جو ہے نا حکم کے بارے میں جو ہے بحث کی جائے گی وغیرہ من حیسو انہا توفید المانا اور اس اعتبار سے بحث کی جائے گی کہ وہ معنی کا فائدہ دیتے ہیں وَسَّانِ فِي افَادَتِهِ الْحُکْمِ شَرِحِ اور دوسری جو ہے نا وہ بحث کی جائے گی اس بارے میں کہ کتاب کا حکم شریح کا فائدہ دینے کے بارے میں فَيُبْحَسُ فِي الْأَمْرِ تو عمر میں بحث کی جائے گی اس حیثیت سے کہ وہ وجوب کو ثابت کرتا ہے یہی تو ہوگا عمر کا حکم شریح کیا ہوگا وجوب کا ثبوت ہوگا مِنْحِسُ عَنَّوْ يُوْجِبُ الْوْجُوب کہ وجوب کو ثابت کرتا ہے وَفِي نَحِي مِنْحِسُ عَنَّوْ يُوْجِبُ الْحُرْمَتِ اور نَحِي میں اس حیثی سے بحث کی جائے گی کہ وہ حرمت کو وَالْوُجُوبَ الْحُرْمَتِ حُکْمُ شَرِحِ اور وجوب اور حرمت حرمت جو انہوں کیا یہ حکم شریح وَاللہُ تعالیٰ عَالَمْ تو انہوں نے کیا بیان کیا یہ اطراز یہی ہوتا کہ کتاب اللہ کے اصل مقصد جو ہے نا وہ حکم شریح کا ثبوت ہوا گرتا حکم شریح کا فائدہ دینا ہوتا ہے تو آپ نے اسے دوسرے والے باب میں کیوں بیش کیا اسے پہلے والے باب میں بیان کرنا چاہئے تھا تو انہوں نے کہا کہ حکم شریح کا فائدہ دینے یہ ساری چیزیں تو موقوف ہوں گی پہلے معنی کے فائدے پر اس لیے سب سے پہلے معنی کو سمجھنا معنی کا فائدہ دینے کو سمجھنا موقوف ہے پہلے سمجھیں گے پھر اس کے بعد حکم شریح کا فائدہ دینے کے بارے میں بحث کریں گے ٹھیک ہے یہاں دو چیزیں انہوں نے ذکر کی ہیں پوری ہیڈنگ نہیں بیان کیے صحیح ہے اب یہاں پر ایک چیز اور دیکھ لیں کہ یہ جو بابل اول ہے البابل اول جو ہے نا یہاں پر قرآن پاک کی جو پہلی تقسیم ہے کیسی ہے معانی کی طرف معانی کے اعتبار سے چار تقسیم ہیں صحیح ہے چار تقسیمات ہیں پہلی انہوں نے بیان کی وضع کے اعتبار سے وضع کے اعتبار سے جو ہے نا وہ چار قسمیں بنیں گی یعنی اس اعتبار سے کہ خاص عام مشترک معول وضع کے اعتبار سے کہ لفظ جو ہے وضع کیا گیا ہے تو خاص عام مشترک معول یہ عام طور پر قسمیں ہیں لیکن جو ہے نا صاحب توضعی خاص عام مشترک و جمع منکر یہ بیان کریں گے چار کہو پھر دوسری جو تقسیم ہے وہ استعمال کے طریقوں کے اعتبار سے صحیح ہے نہیں دوسری قسم تقسیم ہے استعمال کے طریقوں کے اعتبار سے تو وہ بنتی ہے حقیقت مجاز سری کنایا حقیقت مجاز سری کنایا جو عام طور پر ہماری کتابوں میں مذکور ہے ٹھیک ہے دوسری قسم بنتی ہے ظہور و خفا کے اعتبار سے صحیح ہے نہیں تو اس کا چار اپوسٹ نکلے گا تو ظاہر نص مفسر محکم یہ ظہور کے اعتبار سے اور اس کا تضاد جو ہے نا وہ خفی مشکل مجمل متشابہ جیسے ظاہر میں ظہور ہوگا اس سے اوپر بڑھتے چل جائیں گے اور زیادہ ظہور ہوتا چلا جائے گا ایسی خفا میں ہلکہ خفا رہے گا مجمل متشابہ میں اور زیادہ خفا ہو جائے گا اور چوتھی جو ہے نا وہ دلالت اور کیفیات کے اعتبار سے یہ جو ہے نا وہ چوتھی تقسیم ہے جو کیسے ہے دلالت نص عبارت نص اشارت نص اقتضاء نص تو کتاب اللہ میں ان چاروں کے بارے میں بحث بیان کریں گے لیکن مسنف جو فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ مسنف نے جو استعمال کے اعتبار سے جو تقسیمات ہیں اس کو دوسرے نمبر پر رکھا ہے اور صاحب بزدوی علامات کیا ہیں فخر الاسلام بزدوی صاحب نے ظہور و خفا کے اعتبار سے جو تقسیم ہے اس کو دوسرے نمبر پر بیان کیا ہے یعنی مسنف نے جسے دوسرے نمبر بیان کیا ہے اور فخر الاسلام صاحب نے اسے کیا ہے تیسرے والے کو انہوں نے دوسرے نمبر بیان کیا ہے اور مسنف نے جو تھا وہ تیسرے کو تیسرے پر رکھا جو ہماری تقسیمات ہیں یعنی انہوں نے استعمال کے اعتبار سے دوسرے پر رکھا ہے زہور و خفا کے اعتبار سے تیسرے پر رکھا لیکن فخر الاسلام صاحب نے زہور و خفا کو دوسرے نمبر پر رکھا تو یہاں پر یہی اعتراض ہوگا کہ انہوں نے اس کی مخالفت کیوں کی بھائی انہوں نے دوسرے والے کو دوسرے پر رکھا زہور و خفا کے اعتبار سے انہوں نے استعمال کے اعتبار سے رکھا ہے دوسرے والے نمبر پر تو جواب یہ دیں گے کہ پہلے لفظ کا استعمال ہوتا ہے پہلے لفظ استعمال ہوتا ہے پھر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر زہور رہے کے خفا ہے پھر اس کے اعتبار سے اس میں بحث کی جاتی ہے تو اس لئے انہوں نے دوسرے اعتبار سے ظہور استعمال کو دوسرے نمبر پر رکھا اور ظہور خفا کو تیسر نمبر پر رکھا اب یہاں پر بیان کرتے ہیں الباب الاول لما کان القرآن نظمن دال لن علی المانا کہتے ہیں کہ اب یہاں پر سب سے پہلے بات سمجھے کہ قرآن کسیس کا نام اور قرآن نظم ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر قسم اللفظ بن نسبت علی المانا تو مسننف نے لفظ کی تقسیم کی معنی کی طرف نسبت کے اعتبار سے اربعات تقسیم کی چار تقسیم کی اب یہاں پر بیان کریں گے بھئی لفظ اور معنی دونوں کا وفہوم ایک ایک ہے لفظ بھی جو لفظ کا مطلب ہے وہی نظم کا مطلب ہے اور پھر جب لفظ اور نظم دونوں کا مطلب ایک ہی ہے تو مسننف نے یہاں پر نظم کا استعمال کیا لفظ کیوں نہیں کیا مزید یہ کہ نظم کے مقابلے میں لفظ زیادہ مشہور معروف بھی ہے تو مسننف گے ٹھیک ہے کہتے ہیں لما قرآن جب قرآن نظم ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر تو مسننف نے لفظ کی تقسیم کی نسبت معنی کی طرف تقسیم کرتے ہوئے چار تقسیم مراد یہاں نظم سے لفظ ہے یہ جواب ہے اس کا مگر یہ کہ لفظ کے استعمال کرنے میں بولنے میں قرآن پر نوع کیا ہے نوع سوئن عدب کیا ہے ایک طرح کی بے عدبی کی قسم ہو رہی لئن لفظ فی لفظ اس قاتو شایم من الفم اس لیے کہ لفظ جو ہے اصل میں یہ کسی شای کو مو سے گرا دینے کیلئے استعمال کر جاتا ہے تو اب ایسی صورت میں قرآن کے لئے لفظ کا استعمال کرنا بہتر نہیں تھا فلہ اختار نظم مقام اسی ویسے مصنف نے لفظ کی جگہ میں نظم کو اختیار فرمایا ٹھیک ہے اب تو کچھ بحث اچھی آ رہی ہے دلچسپی آلی اب یہاں پر بیان کرتے ایک چیز آپ نے یہ کہا کہ قرآن صرف نظم اور نظم اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام ہے حالان بظاہر ایسا لگتا ہے کہ قرآن صرف معنی کا نام ہے کیسے کہ امام عظم رضی اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو اگر کوئی شخص نماز کے اندر فارسی میں قرآن کی قرآن کرے تو وہاں پر وہاں نے جائز قرار دیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ فارسی میں الفاظ تو نہیں فارسی میں الفاظ نہیں لیکن معنی موجود ہے وہاں پر اور آپ جائز قرار دیا امام عظم نے وہاں پر تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن صرف کیا ہوا معنی کا نام ہوا تو آپ کا یہ کہنا کہ قرآن صرف نظم اور مانا دونوں کے مجموعے کا نام ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو فرماتے کہ امام عظم رضی اللہ تعالی نے جو فارسی میں قرار کو جائز قرار دیا وہ خاص کر کے نماز کے اندر ہے کہ نماز کے اندر اور اس کی جو توضیح ہے نور انوار صاحب نے یہ بیان کی کہ نے عالی میار پر فائز ہے کہ بندہ جب پڑھنا شروع کرے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ فصاحت و بلاغت میں اتنا زیادہ اندر چلا جائے کہ خوشو خضو کیا ہے اس کا ختم ہو جائے اس لئے انہوں نے اس کو جائز قرار دیا تھا کہ وہ کیا فارسی میں قرار کر لے تاکہ وہ نماز کے خوشو خضو سے کمی پیدا نہ ہو پائے ٹھیک ہے تو اس لئے جائز قرار دیا تھا لیکن یہ کہتے ہیں اس لئے مسننف نے جو عبارت ہیڈنگ بیان کی نظمن دالن علی المانہ تو گویا کہ یہ بیان کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ امام آزم کے نزدیک بھی یہی جید ہے کہ قرآن نظم اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام ہے امام آزم کا جو قول تھا فارسی زباد میں قرار کرنے کا اس سے اپنے اس قول سے اپنے رجوع فرما لیا حتیٰ کہ امام آزم نے یہ کہا یہ خاص کر نماز کے اندر ہے اگر نماز کے کیونکہ وہاں قرآن نہیں ہے قرآن تو پڑھ ورنہ قرآن پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے جنبی کے لئے تو اگر فارسی میں قرار کر رہا ہے تو قرآن نہیں پڑھ رہا ہے قرآن ہوتا تو فوراً منع کر دیا جاتا کہ کیوں پڑھ رہا ہے قرآن نا پاک پڑھے رہے قرآن جو کہلے گا وہ لفظ اور معنی دونوں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب یہاں پر بیان فرماتے ہیں وَقَدْ رُوِعَ نَبِ حَنِيفَ رَحْمُ اللَّهُ تعالی امام اعظم رضی اللہ تعالی سے بیان کیا گیا ہے کہ اَنَّهُ لَمْ يَجَعْلِ نَزْمَ رُكْنًا بر المانا فقط بلکہ انہوں نے صرف مانا کا اعتبار کیا ہے حَتَّى لَوْ قَرَى بِغَيْرِ الْعَرَوِيَ فِي السَّلَاد یہاں تک کہ اگر کسی شخص نے نماز میں عربی کے علاوہ صحیح ہے عربی کے علاوہ قرآن کی بغیر عذر کے تو جازت سلا تو ان کے نزدیک کیا ہوگی نماز حاشی میں لکھ امام آدم سے روایت فقر الاسلام نے بیان کیا ہے کہ اختار القاضی امام ابو زید نے کہ آپ نے کیا ہے رجوع کر لیا تھا اور اسی پر کیا ہے فتوہ ہے تو دونوں اب دونوں صورتوں میں کیا ہو جائے گا لفظ اور مانا دونوں کے مجموعے نام قرآن ہوگا اور مصنف نے جو تعبیر اختیار کی وہ بھی اسی پر دلالت کرتی ہے اب کہتے ہیں کہ خاصتن کی وَإِنَّمَا قَالَ خاصتن اور مصنف نے جو خاصتن فرمایا لِأَنَّهُ جَعَلَو لَازِمًا فِي غَيْرِ جَوَادِ الصَّلَات یعنی حضرت امام آدم نے نماز کے جواز کے علاوہ میں کیا ہے لفظ اور معنی دونوں کو لازم قرار دیا جیسے جنبی کا قرار کرنا حائزہ کا قرار کرنا کہتے ہیں اگر اگر انہوں نے قرآن کی قرار کی فارسی میں تو جائز ہوگا کیوں کہ وہاں فارسی میں قرآن نہیں پائے جا رہا ہے تو نماز میں صرف انہوں نے جواز کا صورت بتائی تھی اور پھر وہ بھی اس قول سے رجوع ہو گیا کیونکہ وہاں پر قرآن نہیں ہے نظم نہ ہونے کی وجہ سے لیکن اصح یہ کہ امام اعظم نے اپنے اس قول سے رجوع کر لیا تھا تو اب ایسی صورت میں کیا ہو گیا لذب اور معنی دونوں کے مجموع کا نام قرآن ہو گیا یعنی نظم کے لازم نہ ہونے کی صورت میں یعنی نماز کے جواز کے حق میں نظم کا لازم نہ ہو اس قول سے کیا ہو گیا رجوع کر لیا اسی وجہ سے میں نے یا کیا اس قول کو مطن میں پیش نہیں کیا تو یہاں پر دیکھیں مصنف نے مطن میں کیا عبارت پیش کی نظم دالن علم معنی یہ نہیں کہا نظمن قرآن نظمن فقط یہ اس طرح کہتے اب یہاں پر بیان کرتے ہیں بلکہ میں نے کیا کہا یہاں پر اسی وجہ سے یہاں کہیں میں نے اس قول کو مطن میں پیش نہیں کیا بلکہ میں نے کیا کہا نظم 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 کا جو دلالت کرے کس پر معنی پر تو اب یہاں پر کہنے چاہیں بھئی مسننف نے بلکہ مشایق کی تعبیر کے اعتبار سے بلکہ الگ تعبیر اختیار کی مشایق تو جو کہتے ہیں ان القرآن ون نظم ولم معنی اور انہوں نے کیا کہا ان نظم دال للم معنی تو کہتے ہیں کہ ومشایق ون قالو اور ہمارے لالت کرتی ہے معنی پر معنی مفہوم دونوں کا یقی ہے صرف جائے تعبیرات میں اختلاف ہے تعبیرات بدل جانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا کرتا ہے تو میں نے اس عبارت کو اختیار کیا بے اعتبار وزعی لہو یعنی اس کی جو ہے نا وزع کے اعتبار سے اس کے لئے کیا ہے وزع کے اعتبار سے کیا ہے چاروں تقسیم سے کیا ہے پہلی تقسیم ہے ٹھیک ہے لفظ ایک معنی موضہ کیا گیا ہو یا ایک سے زیادہ معنی موضہ کیا گیا دلالت چاروں تقسیم سے پہلی تقسیم ہے فَيَن قَسِمُ قَلَامُ بِعْتِبَارِ الْوضَ الْخَاس وَالْعَامُ تو کلام کی تقسیم کی جائے گی وضہ کے اعتبار سے خاص عام مشترق اور معول کی طرف جیسے کما سیادتی جیسے کہ آئے گا اب یہاں پر کیا ہے دیکھئے مصنف نے معول کو پیش نہیں کیا تقسیم میں بلکہ کیا کہا ہے لَيَنَّو لَيسَ بِعْتِبَارِ الْوضَ انہوں نے کہا یہ وضہ کے اعتبار سے نہیں بلکہ مجتہد کی رائے کے اعتبار سے ہوتا ہے وَحَادَ مَا قَالَ فَقْرُ الْإِسْلَام اور یہ ویسے یہ جیسا کہ فَقْرُ الْإِسْلَام نے کہا یعنی تھوڑے سی عبارت میں الفاظ کی چینجنگ انہیں اسی طرح رکھا انہوں نے بھی اور یہ اسی طرح جیسا کہ فَقْرُ الْإِسْلَام نے کہا کہ پہلی نظم کے طریقوں میں صغر اور لغت کے اعتبار سے پھر اس میں کیا ہے استعمال کے اعتبار سے مصنف صاحب توزی کے نزدیک دوسری قسم ہے تو لفظ کی تقسیم ہوگی استعمال کے اعتبار سے اس بارے میں کہ وہ مستعمل ہے موضوع لہو میں یا موضوع لہو میں مستعمل نہیں ہے کما سیجو جیسے کیا آئے گا کونسی ہوگی حقیقت مجال سری کی نہ آیا پھر معنی کے ظہور اور خفا اور ان کے مراتب کے اعتبار سے یہ جو ہوگی گویا کہ چار چار کے مقابل آٹھ ہو جائیں گے اور یہ وہی ہے جو فقر الاسلام نے فرمایا اور یہ جو ہے نا یعنی فقر الاسلام نے کیا فرمایا اور دوسری جو ہے نا اس نظم کے بیان کے طریقوں کے بارے میں ٹھیک ہے اب کہتے مصنف فرماتے میں نے اس تقسیم کو تیسر نمبر پر رکھا کون سی کو اعتبار الاستعمال اور استعمال کے اعتبار سے اس کو دوسر نمبر پر رکھا اس کے برقص جس طرح سے فقر الاسلام سامنے پیش کیا فقر الاسلام نے ظہور و خفا کو دوسر نمبر پر رکھا تھا تیسر نمبر مسلم نے اس کا برقص کر دیا کہتے کیوں لینن الاستعمال مقدم على ظہور المانا و خفا کیونکہ استعمال جو ہے نا وہ معنی کے ظہور اور خفا پر کیا ہوتا ہے مقدم ہوا کرتا ہے پھر چوتی قسم جو ہے انہوں نے بیان کی سمہ فی کیفیت دلالت پھر جو نا اس لفظ پر یا اس معنی دلالت کی کیفیت کے اعتبار سے یہ چوتی قسم ہے وحاذا اور یہ بلکل ویسی طرح جیسے کہ فخر اسلام نے کہا یعنی چوتے نمبر پر دونوں کا اتفاق ہے تیسر نمبر میں بس اختلاف ہوا ہے یعنی عنوان میں تھوڑا سا اختلاف ہے تقسیم میں بلکل اتفاق ہے عنوان کیا ہے فخر اسلام میں چوتے نمبر پر کیا کہا یہ ہیڈنگ انہوں نے بیان کی ہے اور مصنف نے کیا فرمائی اور یہ اسی طرح سے جو فخر اسلام صاحب نے کہا بس کیا ہے چوتی نظم کے حکام پر وقوف کی طریقوں کے بارے میں تو یہ بس کیا ہوا عنوان میں فرق ہوا یہاں پر ورنہ چوتے نمبر جس طرح ہی نے رکھنا تھا انہوں نے بھی رکھا ہے بس تیسرے میں اور دوسرے میں فرق ہوا ہے کہ فخر اسلام نے تیسرے والے کو دوسرے مبر پر رکھا ہے اور دوسرے والے تیسرے پر مسننف نے دوسرے کو استعمال کو دوسرے برکھائیں اب بیان کریں گے کل سے پہلے والے تقسیم کو سلام ورلح حبیب سلام